ہیلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرنے کے آپ سب لوگ خیر کے لئے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو پر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم چھ ماہ تک گاجر کو محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ میری اسی ویڈیو کو فولو کرتے ہوئے گاجر کو محفوظ کر کے رکھیں نہ تو اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوگا بلکل ریڈ ریڈ سے رہیں گی گاجر تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے کس طرح سے محفوظ کر کے رکھی ہیں ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے پانی کو بائل کر لیا ہے اور اس میں ٹو ڈیبل سپون کے قریب چینی ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ گاجرے نہیں ہے ان کو کٹ کر لیا ہے آپ نے بھی اسی طرح سے ہی گاجرے لینے ہیں اور ان کو بھی اس طرح سے ہی کٹ کر لینا ہے اب ہم اس کو بائل کیا پانی میں ڈال دیں گے اور اس میں ٹو ڈیبل سپون کے قریب ہم نے چینی بھی ایڈ کیا ہے آپ نے بھی ضرور ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک بائل کرنا ہے زیادہ ہم نے اس کو بائل نہیں کرنا اگر ہم اس کو زیادہ بائل کریں گے تو ہماری گاجرے خراب بھی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ہم اس کا پانی ڈرین کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اس طرح سے گاجروں کو گول بھی کٹ کر سکتے ہیں اور لمبا بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب ہم ان کو بھی تین سے چار منٹ تک بائل کر لیں گے جب آپ اس کو بائل کرنے لگیں ویسے ہی آپ گھرے میں ٹائم سیٹ کر لیں یا پھر گھر کیا ٹائم کے مطابق ہی تین سے چار منٹ کے لیے بائل کریں زیادہ بائل نہیں کرنا میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری اگر ہم اس کو زیادہ بائل کریں گے تو گاجر کا ٹیش بھی خراب ہو سکتا ہے اور کلر بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو زیادہ بائل نہیں کریں گے اب ہم اس کا پانی نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب آپ نے ساری گاجروں کو بائل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ٹرے میں پھلا لیں یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس برطن ہے اس میں پھلا لیں اس طرح سے اور آپ اس کو پنکے کی نچے بھی سکا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹوول کی مدد سے بھی اس کا پانی خوش کر سکتے ہیں آپ نے اس کو خوش کر کے پھر اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے ایسی ہینی فریج میں رکھ دینا سب سے پہلے اس کو خوش کرنا ہے پھر اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے تو یہاں پھر ہماری ساری گاجریں سوک چکی ہیں اچھے سے پانی بالکل بھی نہیں ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس پینر رہمان الرحیم تو یہاں پھر ہم نے اس طرح سے زبرو پیک لے لی ہے آپ چاہے تو یہ بھی اس کر سکتے ہیں آپ کو مارکٹ سے ایسی لی مل جائیں گے یہاں پھر آپ اس کی جگہ شوپر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب یہ خوشک ہو جائے اچھی طرح پھیری آپ نے اس کو شوپر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دینا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اور ساری گاجروں کو اسی طرح سے ہی بیگ میں بند کر کے فریزر میں رکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیاز آپ کو گاجر کو محفوظ کرنے کا مکمل طریقہ بتایا ہے آپ اگر اسی طریقے کے مطابق اپنے گاجر کو محفوظ کر کے رکھیں گے تو وہ 6 ماہ تک خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوگا اور نہ ہی ٹیسٹ خراب ہوگا تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرپ کیجئے گا بیل آئیکن کو پیٹرن کو پس کرنا مات بھولئے گا اور اسی کے ساتھ میں نے مطر کو بھی سٹور کرنے کا طریقہ بتایا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے دسکرپشن میں ایڈ کرتوں گے آپ نے ویڈیو دیکیئے گا دوامیات رکیئے گا کیا لائکیز